امریکہ اور یورپ کے ممالک نے ترکی کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے ترکی کے خلاف بڑے بڑے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے لیے جا رہے ہیں کہ ترکی مسلمانوں کا لیڈر ہے ترکی مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے نہ صرف ڈپلومیٹک لیول پر بلکہ جنگی میدان میں بھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ لیبیا کا معاملہ ہو سیریا کا معاملہ ہو آزربائیجان کا معاملہ ہو یا پھر کشمیر کا معاملہ ہو تو ترکی بڑے اچھے طریقے سے ان تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے اس تمام تر کہانی کو دیکھ کر یورپ الیٹ پر ہو گیا تھا یورپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ترکی کو فری ہینڈ دیتے رہے تو ترکی ایک دن آئے گا کہ امریکہ کو بھی تباہ کر دے گا اور اس کے علاوہ جترے بھی یورپ کے ممالک ہیں جترے بھی نیٹو کے ممالک ہیں ان پر بھی دادا گری ترکی کی ہوگی اس تمام تر کہانی کو بھانگتے ہوئے امریکہ اور یورپی یونین نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جو بھارت کے لیے راحت ثابت ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ترکی اور ترکی کے جو الائنس ہے جو مسلم ممالک کا ایک ٹولہ ہے اس کو کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہے کیا کس طرح یورپ کے ممالک ترکی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں گنٹی کا رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ترکی کا جو معاملہ ہے وہ یورپی یونین کی گلے کی ہڈی بن چکی ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ترکی کو ابھی نہ رکا گیا تو ترکی پورے یورپ کو پورے امریکہ کو نیٹو کے الائنس کو تباہ کر دے گا اس کے اوپر اپنی داداگیری جمع لے گا ناظرین ہوا کچھ یوں ہے کہ ترکی نے کشمیر کے اوپر سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس طرح کا پراپوگنڈا بہارت نے بنا کر پورے یورپ کو الیٹ کر دیا یورپ یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ترکی نے آزربائیان کو سپورٹ کیا پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے لیبیا کے اندر اس کا انٹرفیرنس جو ہے اور امریکہ کی جو دلائی اس نے سیریا کے اندر کی ہے وہ کافی خطرناک ثابت ہو رہی ہے اب ان تمام تر ملکوں کو ترکی کے خلاف ایک بہانہ چاہیے تھا وہ بہانہ ان کو ملا اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی صورت میں اب یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ ترکی نے نیٹو کے الائنس اور نیٹو کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کا وائلیشن کیا ہے اور اس نے اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم رشیہ سے لے کر اس کے ٹیسٹ کیا ہے اب یورپ نے کیا کیا ہے ترکی کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں ترکی کی جو دیفینس افیشل آرگنائزیشن ہے جو سارے کے سارے معاملات دیفینس کے حوالے سے دیکھتی ہے وہ سارے کے سارے بین کر دیئے ہیں کوئی بھی ملک اگر ترکی سے کسی قسم کا ہتھیار خریدے گا کسی قسم کا کوئی ویپن خریدے گا ان ممالک کے خلاف ہی استعمال کیا جائے گا جو نیٹو کے خود میمبران ہے جیسے کہ ترکی ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کو ترکی اپنے ٹی بی ڈرون دینے والا تھا یہ ڈرون ظاہری سی بات ہے پاکستان نے کسی اور ملک کے خلاف تو استعمال نہیں کرنے تھے بلکہ کرنے تھے تو بہارت کے خلاف کرنے تھے بہارت نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں ترکی اب کشمیر کے اندر آ رہا ہے کشمیر کے اندر اپنے جنگجو بیج رہا ہے اپنے مجاہدین بیج رہا ہے تو خدا را کچھ کیا جائے بہارت کی ڈپلومیسی انٹرنیشنل لیول پر کافی اچھی ہے بہارت نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر لیا ہے کہ یہ دیکھیں جی کس طرح کشمیر کے معاملات کو ترکی ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے ترکی کس طرح اپنے دہشتگرد بیج رہا ہے حالانکہ یہ سارا کا سارا پروپاگینڈا تھا بہارت کی جانب سے لیکن یورپ بڑا الٹ ہو گیا ہے یورپ کا یہ کہنا ہے کہ اب ترکی کو نہیں چھوڑیں گے اور اس ملک کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو ترکی کے ساتھ فوجی الائنس بنائے گا تو ناظرین یہ تھے معاملات ترکی کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جا رہا ہے اور امریکہ نے خود کہا ہے کہ ترکی کا اگلا نمبر ہے ترکی کو برباد کر کے رکھ دیں گے ترکی کے جو الائنس ہے اس کو تباہ کر دیں گے اور ترکی کے ساتھ جس ملک نے بھی معاملات کچھ تیہ کیے اس کی بھی خیر نہیں ہوگی